موسیقی السلام علیکم موزیس سامائین آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے پاکستان کے ایک حسین اور دلکش جنگل کی سیر پر جو نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی بلکہ ایک تاریخ اور ماحولیات کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چھانگا مانگا جنگل کی جو پنجاب کے زلہ قصور اور لاہور کے درمیان واقع ہے چھانگا مانگا جنگل دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل مانا جاتا ہے جو 1867 میں برطانوی دور حکومت میں قائم گیا گیا تھا یہ جنگل 12000 اکڑ پر پھیلا ہوا ہے جو مختلف قسم کے درختوں پودوں اور جنگلی حیات کا مسکن ہے یہاں کے سرزبز درخت خوشبو بھری ہوا اور پرندوں کی میتھی چہت چہت ہمیں ایک پرسکون اور قدرتی ماحول فراہم کرتے ہیں اس جنگل میں آپ کو شیشم کی کر اور سفیدہ کے درخت بڑی تعداد میں ملیں گے جو اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں چھانگا مانگا جنگل میں سیاہوں کے لیے مختلف سرگرمیاں بھی موجود ہیں جیسا کہ بوٹنگ پیکنگ اور سائیکلنگ یہاں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشگوار دن گزار سکتے ہیں اس جنگل کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے یہ جنگل برطانوی حکومت کے طور میں ریلوے کی پٹڑیوں کے لیے لکڑی فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا آج بھی یہ جنگل ماحول کے لیے حاصل سے نہایت اہم ہے اور ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں مدد فراہم کرتا ہے چھانگا مانگا کی سیر میں سب سے دلچسپ حصہ یہاں کا ریلوے ٹریک اور ریلوے ریسٹ ہاؤس ہے یہ ریسٹ ہاؤس ایک قدیم امارت ہے جو برطانوی دور میں تعمیر کی گئی تھی اور آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم ہے یہاں قیام کرنا ایک نیا تجربہ ہوتا ہے جس میں آپ کو پرانے دور کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں یہاں کی چھوٹی ندی بھی ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے ندی کا شفاف پانی اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر قدرت کی خوبصورتی کو محسوس کرنا ایک لا جواب تجربہ ہے گرمیوں کے دنوں میں یہ جگہ تازگی اور سکون فراہم کرتی ہے چھانگا مانگا ہمیں جنگل کے درمیان ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ کر آپ قدرت کی خاموشی کو محسوس کر سکتی ہیں درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کتاب پڑھنا یا اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا یہاں کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے چھانگا مانگا جنگل کا دورہ ایک یادگار تجربہ ہے جو ہمیں قدرت کے قریب لاتا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اگر آپ بھی قدرتی مناظر اور پرسکون محول کے دلدادہ ہیں تو چھانگا مانگا جنگل کی سیر ضرور کریں ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ فیچر پسند آیا ہوگا چھانگا مانگا کی سیر کرتے رہیں قدرت کی خوبصورتی کو محسوس کریں اور اسے محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں شکریہ اللہ حافظ